اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل نمک حرام امین قریشی چاہتا ہے کہ ارسل اسما سے شادی کر لے جس پر ارسل کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ اسما نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اسما کو گنے گارٹ نہیں مانتا اس سے وہ اپنی ماں سے کہنے لگا اسے کوئی اعتراض نہیں وہ اسما سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پوپو جان کو اعتراض تھا وہ کہنے لگی نہیں ایمل کے لیے میں بہت مشکل سے مانی ہوئی اس حادثے کے بعد ایسی کیسے ممکن ہے کہ اب میں اپنی اکلوتے بیٹے کو ان کے گناہوں کی پوٹھلی کے ساتھ باندھ لوں اسما کے ساتھ نکاح کر کے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آؤں ایسا نہیں ہوگا دوسری طرف اسما نے بھی جب سنا کہ یہاں پر ارسل کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی بری طریقے سے انکار کرتی ہے شادی نہیں کروں گی کچھ کھا کر مر جاؤں گی لیکن ارسل کے ساتھ یا مرید کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اب تو امین قریشی کی حمد بھی جواب دے گئی کہ فوراں سے پہلے ہٹ اٹیک ہو جاتا ہے جیسے ہی انہیں ہٹ اٹیک ہوا مرید کو بہت اشی ہوئی کہ اہرکار وہ اپنے گناہوں کی عذیت میں جل رہا ہے تو یہاں پر مصطفیٰ بھی جلدی سے امین قریشی کو دیکھنے آ جاتا ہے میں اس کی بیبسی دیکھنا چاہتا ہوں لچاری دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی لیکن آج جب اس کے گھر کی عزت سر بزار آ کر نلام ہوئی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے وہ مرید سے زبردستی کرنے لگا کہ مجھے گھر کے اندر انٹر ہونے دو تاکہ میں امین قریشی کی حالت دیکھ سکوں لیکن یہاں پر مرید کہنے لگا ابھی وقت نہیں ہے ابھی تو ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے آج تم اس کے سامنے آ گئے تو ہمارا سارا گیم پلٹ جائے گا سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا جو کہ میں نہیں چاہتا اب ملائکہ بھی تو مصطفیٰ کی بیوی تھی جب امین قریشی نے اس کے ساتھ رشتہ استوار کیا تو یہاں پر مصطفیٰ نے ملائکہ کو طلاق دے دی لیکن اسے امین قریشی سے بدلہ لینا ہے کہ آخر اس نے اس کی بیوی کو کیوں بھڑکایا کیوں بہکایا اب یہاں پر تب ہی تو وہ امین قریشی کے پیچھے پڑا ہے یہ مصطفیٰ لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ ملائکہ بھی امین قریشی کے ساتھ سنسیر نہیں ہے وہ بھی تو صرف بدلہ لے رہی ہے وہ بھی تو انتقام چاہتی ہے اور وہ بھی مرید اور مصطفیٰ کے ساتھ ہی آگے چل کر ہمیں دکھائی دے گی بیماری کی وجہ سے ملائکہ کو امین قریشی فون نہیں کر پایا تو ملائکہ نے ہی فون کر دیا جو کہ امین قریشی کی بیوی اٹھاتی ہے ملائکہ نے ہیلو کیا تو یہاں پر امین قریشی کی بیوی بری طرح سے لڑس چاہتی ہے کہ یہ لڑکی کی آواز ہیلو میں کیوں آئی ملائکہ نے آگے سے عورت کے آواز سن کے فون جلدی سے بند کر دیا لیکن اب امین قریشی کی بیوی جان چکی ہے کہ امین قریشی کے جو بچپن کے ذوق تھے شوق تھے وہ ابھی تک بھی بدلے نہیں وہ یہاں پر بھڑاپے تک پہنچ گیا لیکن لڑک پھن کی آتیں ابھی بھی زندہ ہیں اس بات کو لے کر ان کی آگے کافی بحث بھی ہوگی لڑائی بھی ہوگی اسما کو کوئی رستہ نہیں مل رہا کرے تو کرے کیا ارسل سے نہیں شادی کرنا چاہتی مرید سے بھی نہیں کرنا چاہتی تو اب کوئی رستہ بچا نہیں کہ سلیپنگ پلز کا ہی سہارا لینا پڑا اب یہاں پر وہ خود کو مارنے کی کوشش کرے گی جو کہ مرید نہیں چاہتا کہ اسما مرے کیونکہ وہ امین قریشی کو اتنی جلدی عذیت سے باہر نکالنا نہیں چاہتا وہ تو سسک سسک کے مروانا چاہتا ہے امین قریشی کو اس لئے جلدی سے وہ اسما کو ہسپیٹل لے جائے گا اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور اسما بچ ہی جائے گی کیونکہ آگے چل کر یہاں پر ہمیں مرید کی اور اسما کی شادی بھی دکھائی جائے گی جس کے بعد ڈراما اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا یہ ڈراما تھوڑا سا سسپنس بیسٹ سٹوری ہے تب ہی بہت سے لوگوں کو مصطفیٰ کا اور ملائکہ کا ریلیشن ہی نہیں سمجھا رہا یہ نہیں سمجھا رہا کہ مصطفیٰ کا امین قریشی کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا دشمنی ہے ہاپ سو آپ کو اس ویڈیو سے سب کلیر ہو چکا ہوگا اگر سب کلیر ہو چکا ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مصید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ